اسمبلی آب بلیورز شرچ ان انڈیا پنکی شاکہ میں آپ سب حاضرین کو خوش آمدید کہتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کی آمد آپ کی اپستیتی آج کے دن پرمیشور کو اچھی لگے بھائے یہ میری دعا ہے میری تمنا ہے اور جتنے لوگ بھی اس سندیش کو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی میری گزارش ہے خدا سے کہ آج کا کلام ان کی زندگی میں فائد من ثابت ہو اور زندگی کو بدل دینے والا ہو جو بات میں آج آپ سے کرنے جا رہا ہوں یہ ہم سب کے لیے بہت فائدے مند ہیں آج کا وشہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وشہ ہے ہندی میں تیری اکچھا پوری ہو جائے تیری اکچھا پوری ہو جائے اور بتانا چاہتا ہوں اس کی اکچھا ہے کیا یہ پرمیشور کی اکچھا ہمارے لیے ہے کیا ہم لوگ کہتے ہیں اور ہم کو کہنا چاہیے کہ ہاں خداون خدا تیری اکچھا پوری ہو جائے کیوں جانے پہلے کہ خدا کی اکچھا میرے لیے ہے گیا کیوں کہیں کہ خدا تیری اکچھا پوری ہو جائے پرمیشور تیری اکچھا پوری ہو جائے جب تک ہم پرمیشور کی اکچھا ہی کو نہ جان پائیں کیونکہ خدا باپ آپ کے لیے اپنے جیون کے اندر ایک اکچھا رکھتا ہے اور نہ صرف خدا اکچھا رکھتا ہے منش بھی اپنے جیون کے لیے اکچھا رکھتا ہے منش جو ہم اور آپ ہیں ہم بھی اپنے جیون کے لیے اکچھا رکھتے ہیں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں شیطان بھی آپ کے لیے اکچھا رکھتا ہے کچھ اکچھا ہے شیطان کی تو آج ہم یہ کچھ باتوں پر غور کریں گے اور سمجھیں گے ان چیزوں کے اندر اور جب اس کی گہرائی میں اتریں گے تو پتا چلے گا let thou will be done تیری اکچھا پوری ہو جائے تب پتا چلے گا کہ ہم کو بلند نواز سے کہنا پڑے گا خدا ون خدا میرے دل کی تمنا ہے کہ تیری اکچھا پوری ہو جائے کئی بار کوشش کریں ہم اپنی اکچھا پوری کر لیں اپنی زندگی کے انسار چلیں نقصان اٹھا لیا پریشان حال ہو گئے ایک آیت نکالی خدا ون کے کلام کے اندر مندرج ہے خدا کی اکچھا ہمارے لیے کیا ہے یہوشو یہوشو کی پستک اس کا پہلا عددہائے اور اس کے پانچوے پت کو پڑے یہوشو کی پستک پہلا عددہائے پانچوے پت پڑیے مہربانی سے کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر تیرے جیون بھر تیرے جیون بھر کوئی تیرے سامنے کوئی تیرے سامنے ٹھہر نہ سکے گا ٹھہر نہ سکے گا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موسیٰ اسرائیلی قوم کی اگوائی کر رہا تھا موسیٰ ایک بڑی بھیڑ کو لے کر مصر دیش سے نکلا آرہا ہے اور اگوائی کر کے کہاں لے جا رہا ہے کنان ملک میں لے جا رہا ہے لیکن ہوا کچھ یہ کہ راستے ہی میں کچھ ایسا ہو گزرا کہ خدا کو کہنا پڑا اب موسیٰ تو ان لوگوں کو کنان ملک میں لے جانے نہیں پائے گا اب تو نہیں لے جا پائے گا کیونکہ میں نے یہ سوچا ہے کہ یہوشو تیری جگہ پر اس کام کو پورا کرے گا اور موسیٰ مر گیا دھیان دے کے سنیے گا موسیٰ مر گیا اب کمان یہ یہوشو کے ہاتھ میں آ گئی اب یہوشو ایک بڑی بھیڑ کو لے کر کنان کی طرف آنے جانے کے لیے اگرسر ہے لیکن وہ سوچ رہا ہے ارے بھائی موسیٰ آپ چلتے تھے خدا آپ سے بات چیت کرتا تھا خدا آپ کی اگوائی کرتا تھا میری کیا حقیقت ہے میں کون سی حقیقت رکھتا ہوں تب خدا نے یہوشو سے بات چیت کری خدا نے کس سے بات چیت کری یہوشو سے بات چیت کری اور یہوشو سے ایک لمبی بات اس ادھیائے کے اندر پائی جاتی ہے اور خدا نے کہا پڑھئے مہربانی سے تیرے جیون بھر کوئی تیرے سامنے پھیر نہ سکیتا ارے بھائی ہم کنان ملک میں جانا چاہتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ کنان ملک میں تو بہت سی جاتیاں رہتی ہیں بہت سے لوگ ہیں جو کنان ملک کے کو اپنے اختیار میں لیے ہوئے ہیں راج ہیں راجہ ہیں اور تو کہہ رہا ہے کنان ملک کو لے لو تو ہم کیسے کنان میں داقل ہوں گے یہوشو کے ہو سکتا پیر کہاں پر رہے ہوں یہوشو کے دماغ میں بہت سی باتیں چل رہی ہوں کیا اے خدا تو نے کہہ تو دیا اب میں کیسے جاؤں ان کے پاس تب خدا یہوشو سے کہنے لگا کہ تیرے جیون بھر کوئی تیرے سامنے کوئی تیرے سامنے خیر نہ سکے گا گھبرامت موسیٰ اے موسیٰ میں نے اگر تیرے لوگوں کی ذمہ داری تجھے بخشی ہے تُو بلکل بھی ڈر مت کئی بار لوگ اگوائی کرنے میں ڈرتے ہیں کہنے کیسے اگوائی کریں گے بڑے دھیر سارے لوگ ہیں لاکھوں لوگ ہیں کروڑوں لوگ ہیں میں کیسے اگوائی کروں گا یہ کیا میری سنیں گے کیا یہ میری بات مانیں گے کیا میری ان کے سامنے چلے گی تو خدا کہنے لگا تیرے سامنے یہوشو کوئی ٹھہر نہیں سکے گا اگر خدا نے تمہیں اگوائی کا ذمہ دیا ہے تو خدا یہ بھی کہتا ہے کہ تیرے سامنے کوئی بھی ٹھہر لیڈرشپ لینے والے تمام لوگوں خدا کے کام میں اپنے ہاتھ کو آگے بڑھانے والے لوگوں خاطر جمع رکھو اور اپنے ہاتھ میں ڈھاڑا زباندے رکھو اگر خدا نے یہ کام دیا ہے تو خدا اسے پورا کرے گا کوئی بھی دنیا کی طاقت چاہے وہ کتنے نچلے سطر پر ہو چاہے کتنے اونچے سطر پر ہو کسی بڑے مقام پر بیٹھی ہو سامرشالی ہو یا کمزور ہو کوئی بھی تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا کوئی ٹھہر نہ سکے گا آگے پڑھئے جیسا میں موسیٰ کے سنگ رہا ویسے ہی تیرے سنگ بھی رہوں گا کہنے لگا جیسے میں موسیٰ کے سنگ رہا موسیٰ کی تو اقوائی کرتا تھا موسیٰ سے بہترین طریقے سے بات چیت کر کیا خدا میرے ساتھ رہے گا کیا خدا میرے دوارہ بات چیت کرے گا جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا آپ بھی سوچتے ہوں گے باز بانو آپ سوچتے ہوں گے خدا باب پرانے زمانے میں اس طریقے سے رہا کرتا تھا اس طریقے سے بات چیت کیا کرتا تھا آدم سے بات چیت کری موسیٰ سے بات چیت کری یہوشو سے بات چیت کری داؤس سے بات چیت کری سلیمان سے بات چیت کری ہزیکیل سے بات چیت کری یشایہ سے بات چیت کری پترس سے بات چیت کری کیا آج مجھ سے بھی بات چیت کرے گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے میں موسا سے بات چیت کیا کرتا تھا ویسے ہی میں تیرے ساتھ بھی رہوں گا آگے چلیے اور نہ تو میں تجھے دھوکہ دوں گا اور نہ تجھ کو چھوڑوں گا لوگ سوستے ہوں گے نا ارے بھئیہ کہاں دھوکہ مل جائے کہاں پر گڑھ بڑی ہو جائے کہاں پر خدا کا ساتھ چھوڑ جائے نہ تو میں تجھے دھوکہ دوں گا اور اور نہ تجھ کو چھوڑوں گا اور نہ میں تجھے یہ ہے خدا کی اکچھا ہمارے اور آپ کے لئے یہ ہے پرمیشور کی اکچھا ہمارے اور آپ کے لئے ہم لوگ سوچتے ہماری کمی اور گھٹی کے اندر کون ہمارا مددگار ہوگا کون ہمیں چھڑائے گا خدا باپ آپ کی چنتہ کرتا ہے پرمیشور آپ کی چنتہ کرتا ہے اور اگر ہم پرمیشور کی اکچھا کے وبریت کام کریں اگر ہم پرمیشور کی اکچھا کو نظرانداز کریں اگر پرمیشور جو کہہ رہا ہے اس کے انسار کار نہ کریں تو میں آپ کو دوسری بات اور بتا دوں یہاں تو کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ رہوں گا میں تجھے دھوکہ نہ دوں گا میں تجھے تیاغوں گا نہیں لیکن ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اسرائیلی لوگوں نے اپراد کیا اسرائیلی لوگوں نے اپراد کیا اور میں نے بتایا ایک اپراد ہم کو پرمیشور کی اپستت سے علاہدہ کر دیتا ایک اپراد ایک گلتی ایک خطہ ہم کو پرمیشور کی اپستت سے علاہدہ کر دی تو لکھا ہوا پرمیشور کے وچن کے اندر کہ یہی یہوشو یہی یہوشو جس کے ساتھ کہہ رہا ہے میں دھوکہ نہیں دوں گا میں تیاغوں گا نہیں یہ یہوشو یہ دیکھ رہا ہے اے نگر کو جیتنے کے لیے اسرائیلی سینہ گئی تین ہزار یودھا جا کے اے نگر کو لینے کے لیے گئے جس کے لیے بابا تبھی تھوڑی سمیں پہلے کہہ رہا تھا خدا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا اور کوئی بھی تیرا سامنا نہیں کر پاہے گا اور یہوشو دیکھ کیا رہا ہے یہوشو دیکھ یہ رہا ہے کہ آج میرے لوگ میرے یودھا ان دشمنوں کو پیٹ دکھاتے ہیں بھاگ رہے ہیں ان کے سامنے میں سے ان کے سامنے سے بھاگ رہے ہیں کیا اور آپ پیٹ کیسے دکھائی جاتی ہے جب ہم دشمن سے ڈر کر بھاگتے ہیں تو پیٹ دکھائی جاتی ہے یہ بھاگ رہے ہیں تو یہوشو بہت حراسان ہو گیا یہوشو بہت پریشان ہو گیا خدا نے اس سے بات چیٹ کری اور خدا نے اس سے کہا اے یہوشو تو کیوں پریشان ہے میرا واحدہ ابھی بھی ہاں اور آمین کے ساتھ تیری زندگی میں پورا ہونے والا ہے تو یہوشو نے پوچھا تو ایسا کیوں ہو رہا ہے کیوں ہم اپنے دشمنوں سے ہار رہے ہیں تو انہیں تو پہلے ادھیائے میں کہا تھا میں تیرے ساتھ رہوں گا میں تیرے ساتھ بنا رہوں گا میں تجھے دھوکہ نہیں دوں گا اور کوئی بھی تیرے سامنے ٹھہر نہیں پائے گا آج کیا کہا رہا ہے کہ اے نگر کے لوگ میری طرف چڑھے آ رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں اور لکھا ہوا پرمیشر کی وجنگندر انہوں نے چھتیس لوگوں کو مار گرایا مار دیا جان لے لی ان کی تو خدا نے کہا ساتھ مات دیا ہے اور اس کے بارمے پد میں کس اس لیے لکھا ہے اس قارن اسرائیلی اپنے شطروں کے سامنے کھڑے نہیں رہ سکتے وہ اپنے شطروں کو پیٹ دکھاتے ہیں اس لیے کہ وہ آپ ارپن کی ہوئی وسطور بن گئے کیا کیا آکان نے چھرا لیا کچھ سامان تھا سونا چاندی پیتل لوہا یہ وہاں سے چھرا لے آیا اور جا کر اپنے مکان میں گاڑ لیا پرمیشر نے کہا تھا بیٹا چوری اوری نگنہ ساری چیزوں کو تہہ تیک کر دینا سب میں آگ لگا دینا لیکن ان چیزوں کو جو ارپن کی وسطو ہیں ان کو پرمیشر کے بھون میں لاکر رکھ دینا آج بھی پرمیشر ہم سے اور آپ سے یہی بات چیت کرنا چاہتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں تمہارے ساتھ رہوں گا کئی بار ہم پریشان ہونے لگتے کیا کارن ہے سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہو نہیں پا رہا ہے ہم غلط کام کرتے ہیں ہم پرمیشر کے گیان کے ویروض میں کھڑے ہو جاتے ہیں ہم اس کی اکچھا کی پورتی نہیں کرتے آگ بتاؤں منوش کی اپنے جیون کے اندر بہت سی اکچھائے ہوتی ہیں ہم نے بتایا پرمیشر کی آپ کے جیون کے لیے اکچھا ہے لیکن منوش کی بھی اپنے جیون میں اکچھائیں ہوتی ہیں اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے ایسا اتھپتی کی بستک اور اس کے تیروے ادھیائے کے نوے پت کے اندر ایسا لکھا ہے ابراہم اور اس کا بھتیجہ بھتیجہ لوت سنائنا لوت کا نام ابراہم اور اس کا بھتیجہ لوت پرمیشور کی آگیا کو پالن کرتے ہوئے اس دیش کی طرف بڑھ گئے جو دیش پرمیشور نے ابراہم کو دینے کا وائدہ کیا تھا لیکن ایسا لکھا ہے کہ کچھ سمیں گزرنے کے بعد ان کے چرواہوں ابراہم کے چرواہوں اور لوت کے چرواہوں میں جھگڑا ہو گیا کیونکہ راستے میں ان کا مال کافی بڑھ گیا تھا ان کی بیڑ بکرییں بہت بڑھ گئیں تھیں تو ابراہم نے لوت کو بلایا اپنے بھتیجے کو بلایا کہنے لگا ہم لوگ چلے تو تھے ساتھ میں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور تیرے بیچ میں کوئی نا اتفاقی نہ آ جائے اس لئے ہم چاہتے ہیں تو ایک دوسرا مارک لے لے اور ہم دوسرا مارک لے لیں ایک پہاڑ پر کھڑے ہوئے ابراہم نے کہا اگر تُو دائیں جائے گا تو میں بائیں جاؤں گا اگر تُو بائیں جائے گا تو میں دائیں جاؤں گا لیکن یہ ایک چھا میں تیرے اوپر چھوڑتا ہوں تُو جیسا چاہے فیصلہ لے لے منوش کے جیون کے اندر اپنی ایک چھائیں ہوتی ہیں تو لوت نے دیکھا کہ ایک جگہ ہے صدوم اور گمورہ کا علاقہ جو بہت فرٹائل لینڈ ہے بہت ہراب ہرہ ہے لوت کو چاہیے تھا کہ وہ پرمیشور سے پوچھتا اے پرمیشور تیری ایک چھا میرے لیے کیا ہے میں کیا کروں لیکن اس نے نہیں پوچھا کیونکہ منوش کے جیون کے اندر اپنی ایک چھائیں ہوتی ہیں اور ہر منوش اپنی ایک چھا کے وشیبھو دو کر کئی بار پرمیشور کے ویرود میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس نے صدوم اور گمورہ کا علاقہ دیکھا اور کہا بہت فرٹائل لینڈ ہے اس نے نہیں سوچا میرے چاچا کیا سوچیں گے ابراہم کو خدا نے آگیا دی تھی لے چل اور میں بھی اس کے ساتھ ہو لیا ابراہم کے بارے میں نہیں سوچا ابراہم کو ایک ایسا علاقہ چھوڑ دیا جو شاید فرٹائل نہیں تھا اس سمیں دیکھنے میں فرٹائل نہیں لگ رہا لیکن لوگ ہر ایک جن اپنے لیے بہتر رون لیتا ہے میرا مال بہتر میری جگہ بہتر میرے کام بہتر لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہوا کچھ الٹا بتائیں نہ آپ کو کچھ ہی دنوں کے بعد صدوم اور گمورہ دیش آگ سے ناش کر دیا گیا ختم کر دیا گیا پرمیشور بہت کرودت تھا اس دیش کے اوپر کیونکہ وہاں پر پرمیشور کے خلاف کار کیے جاتے تھے منوش کے جیون کے اندر بہت سی کلپنائے ہیں منوش اپنی کلپناؤں کے ساتھ کار کرنا چاہتا ہے لیکن پرمیشور یہ چاہتا ہے کہ میری اکچھا پرمیشور کی اکچھا بھی پوری ہو لیکن ساتھ ساتھ پرمیشور اتنا دیالو ہے اتنا گرپالو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی بھی اکچھا پوری ہو جائے میرے بچوں کی یعنی کہ ہماری اور آپ کی بھی اکشہ پوری ہو جائے پرمیشور یہ کتعی نہیں چاہتا کہ صرف اسی اکشہ پوری ہو اور آپ کی اکشہ پوری نہ ہو ایک آیت دوں بہت سندر آیت ہے لکھا ہوا ہے کہ اس کے من میں ہمارے لیے بہت سی پرمیشور کے من میں ہمارے لیے کتنی کلپ نائے بہت سی کلپ نائے ہیں جنہیں وہ جانتا ہے جنہیں وہ جانتا ہے وہ تمہاری ہانی کی نہیں ورن لاب کی ہیں وہ تمہاری ہانی کی نہیں ورن لاب کی ہے اور پھر آخری آیت کیا لکھ دی اور انت میں تمہاری اقچھا پوری جائے مطلب یہ نہیں چاہتا فرمیشن میری اقچھا پوری ہو میری اقچھا پوری ہو فرمیشن یہ چاہتا ہے بیٹا میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تمہاری اقچھا پوری ہو جائے تم فرٹائل لینڈ لینا چاہتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں تم ورٹائی لینڈ لو لیکن کچھ ایسا سمجھوتا کرو کچھ ایسا کر لو کہ میری بھی اکچھا پوری ہو اور میں یہ بھی چاہوں کہ تمہاری اکچھا پوری ہو جائے تو خدا نے کچھ نیم ٹھہرائے دھیان دے کے سنیے گا فرمیشوان نے کچھ نیم ٹھہرائے لیوٹیکس نائنٹین چپٹر اور ففت ورس لیوے وسطہ کی پستک اس کا انیس وقت دے آئے اور اس کا پانچ وقت پڑھئے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ایک بات بڑی سندر لکھی ہوئی ہے انیس وقت دے آئے اور اس کا پانچ وقت یہاں پر لکھا ہے جب تم جب تم یہہوہ کے لیے میل بلی کرو کیا لکھا ہے جب تم یہہوہ کے لیے میل بلی کرو تب ایسا بلیدان کرنا مطلب بلیدان پرمیشوار چاہتا ہے لیکن یہ اکچھا منوش کے ہاتھ میں چھوڑ دی بیٹا تیری اکچھا پوری ہو جائے تو بھی اپنی اکچھاوں کو پورا کر لے جب تم یہہوہ کے لیے بلیدان کرنا تو بس اتنا دھیان رکھنا ایسا بلیدان کرنا تم اپنی اکچھا پوری کرو لیکن میری اکچھا کا بھی دھیان رکھو تب ایسا بلیدان کرنا جس سے میں تم سے پرسن ہو جاؤں تو مطلب ہم کو اپنی اکچھا کی پورتی کرتے کرتے اس بات کا دھیان رکھنے کی آوشکتہ ہے کیا ہماری اس اکچھا کی پورتی میں پرمیشوار کی اکچھا پوری ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے کوئی بھی کام کریے دیکھئے آپ کو کھانا کھانا ضروری ہے کھانے کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے پیسہ ہونے کے لیے نوکری کرنا ضروری ہے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں کھانا کھانا ضروری ہے کھانے کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے پیسے کے لیے نوکری ضروری ہے اب پرمیشوار نے نوکری کرنے کی آپ کو اجازت دی لیکن چوری کرنے کی اجازت نہیں دیئے دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیئے اپنی نوکری سے وفاداری کرنے کے لیے اس نے کہا ہے نوکری کے پرتی وفادار رہو چوری مت کرو گوز گوری مت کرو رشوت مت لو برے کاموں میں مت لگو تم اپنی اقشاک پوری کرو لیکن اپنی اقشاک پوری کرتے کرتے میری اقشاک کا بھی جان رکھو خدا باپ یہ چاہتا ہے تمہاری صحت ٹھیک رہے تم نربل نہ رہو کمزور نہ رہو لوگ کئی بار اپنے شریر کے اندر کمزور ہی محسوس کرتے فرمیشر کہتا بیٹا نربل نہ رہو تو اگر تم کو خدا کے پاس جا کر علاج کرانے کی آفشکتہ ہے تو بڑی امانداری کے ساتھ آؤ خدا سے کہو میرا علاج کر دے اگر تم کو لکھا ہے وید بھلے چنگوں کے لیے نہیں ورن کن کے لیے بیماروں کے لیے مطلب وید کی بھی اجازت دے رہا ہے خدا باپ کہ وید کے پاس چلے جاؤ وہ تمہارے صحت کو ٹھیک کرے گا ٹھیک ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن بجائے وید کے پاس جانے کے لوگ اپنی بیماری سے چھٹکارہ پرابت کرنے کے لیے کہاں چلے جاتے ہیں اور ایسے لوگ چلے جاتے ہیں شراب کھانے کے اندر شراب پینے چلے جاتے ہیں کہنے تھوڑا سا پی لی تو غم گلت ہو گیا اب ہم کو کچھ برے بھلے کا گیان نہیں اب ہم کو کوئی بھی درد کا احساس نہیں ہے لوگ ڈرگ ایڈکٹ بن جاتے ہیں ڈرگ سے لینا شروع کر دیتے ہیں کیا یہ ڈرگ تمہارے صحت کو ٹھیک کریں گی کیا یہ چیزیں تمہارے صحت کے خلاف کھڑی نہیں ہو جائیں گی پرمیشر کہہ رہا ہے بیٹا میں چاہتا ہوں تم ٹھیک رہو لیکن اپنے ٹھیک رہنے کے ساتھ ساتھ میری اکچھا کا بھی دھیان رکھو میری اکچھا میں بہت گمبیر وشہ بات کر رہا ہوں ہم اپنے زندگی کے اندر بہت سے کام جب کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ پرمیشر تیری اکچھا کیا ہے پرمیشر وہی چاہتا ہے جو آپ کی اکچھا ہے لیکن اس کے کرنے کا طریقہ کیا ہے متی رچی سو سمچار اس کے سولوے ادھیائے کے چوبیس وے پت کے اندر یہاں پر بھی بہت شاندار بات لکھی کیا لکھا ہوا ہے جو کوئی میرے پیچھے آنا سب لوگ جانا چاہتے ہیں سب لوگ جانا چاہتے ہیں بڑے بڑے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پرمیشر کے پیچھے چلتے ہیں ہم پرمیشر کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ہم کو ہمارا جیون پرمیشر کی نگھٹتا ہمیں ہے لیکن پرمیشر کیا کہہ رہا ہے جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنے آپ کا انکار کرے اردو زمان کیا کہتی ہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اپنی ایگو کو کنارے رکھ دے اپنے اہم کو کنارے رکھ دے جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اگر اہم ہے ہماری زندگی کے اندر اگر ہماری زندگی اگر خودی پائی جاتی ہے خودداری ہم کو جھکنے نہیں دیتی اور خدا کہتا ہے بیٹا بغیر میرے سامنے جھکے تو تمہاری زندگی گرہنی ہوگی نہیں ہوگی خدا کے پاس آنے والوں کو تب ہی لکھا ہے جب کوئی پرمیشور کے بھون میں آئے تو اپنے قدموں کو جانچے تو اپنے قدموں کو جانچے پرکھے کیسا جی رہا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں خدا باپ آپ کے لیے بہتری کی چھائیں رکھتا ہے آپ اپنے جیون میں جو رکھتے ہو وہ تو رکھتا ہی ہو لیکن پرمیشور آپ کے لیے ایک چھائیں رکھتا ہے اور بڑی خطنناک بتانے جا رہا ہوں بات اور وہ یہ ہے شیطان جو اس دنیا کا راجہ ہے وہ بھی آپ کے لیے ایک چھائیں رکھتا ہے اب پرکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی ایک چھائیں پوری کریں گے آپ شیطان بھی آپ کے لیے ایک چھائیں رکھتا ہے بائبل پڑھاؤں لکھا ہوا ہے پرمیشور کے وچن کے اندر متی رچی سو سمچار اس کے بارویں ادیائے کے تیتالیس چوالیس اور پیتالیس بات کے اندر لکھا ہوا ہے جب اشد آتما جب اشد آتما منش میں سے نکل جاتی ہے یہ پرمیشور کی ایک چھائیں تو سوکھی جگہوں میں بشراں ڈھونٹی پھرتی ہے ارے بھائی اس کی بھی تو کچھ ایک چھائیں کہیں تو رہے گی کہ بلکل دیش نکالا دے دو جب اشد آتما کسی میں سے نکل جاتی ہے تو سوکھی جگہوں میں ڈھونٹی پھرتی ہے اور پاتی نہیں اور جگہ پاتی نہیں آگے پڑھئے تب کہتی ہے تب کہتی ہے کیا میں اپنے اسی گھر میں جہاں سے نکلی تھی لوٹ جاؤں گی لوٹ جاؤں گی ایک چھائیں نا ایک چھائیں نا بہت سے لوگ کے چیون سے اشد آتما نکلی بہت سیٹسوائے بہت خوش خودہ باپ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا اور تیسرے دن پھر ٹیلی فون آیا انکل دعا کر دیجئے یہ تو پھر وائس ہی بول رہی بلکہ انکر بول رہی ہے اب تو اور خطرناک بات ہے تو لکھائے وہ ڈھونڈتی بڑھتی ہے اور جب نہیں پاتی تو پھر کہتی ہے میں اپنی پرانی جگہ پر لوٹ جاؤں گی آگے کیا لکھائے ہاں اور لوٹ کر اور لوٹ کر اسے سونا اور اس کو سونا جھاڑا بہارا جھاڑا بہارا اور سجا سجایا پاتی ہے کیسا پاتی ہے پھر سے پڑھئے کیسا پاتی ہے سونا کوئی نہیں رہتا سونا مکان کس کو سونا مکان اچھا لگے گا سونا مکان گندر دہشت ہوتی ہے سونا جھاڑا بہارا خوب صفائی کر دی آگے اور سجا سجایا پاتی تب کیا لکھا ہے تب وہ جا کر اپنے سے اور بری اپنے سے اور بری مطلب اور بری اپنے سے اور بری ہاں سات آتماؤں کو سات اشد آتماؤں کو اپنے ساتھ لے آتی ہے اور وہ اس میں پیٹ کر وہاں واس کرتی ہیں اور اس منوش کی پچھلی دشا پہلے سے بھی پہلے سے بھی بری ہو جاتی ہے خطرناک بات ہے نا خود اب آپ ہمارے لئے اکچھا رکھتا ہے ہم اپنے لئے اکچھا رکھتے ہیں اور شیطان بھی ہمارے لئے اکچھا رکھتا ہے سب کے نشانے پہ ہم ہی ہیں سب کے نشانے پہ ہم ہیں تو اب بتائیے ہم کیسے جیے انسان کیسے جیے خدا باپ ہمارے لئے اکچھا رکھتا ہے لیکن کیسے پوری ہوگی اس کی اکچھا اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں جلدی سے نکال لیجئے مرکو سرچی سو سمچار سو لما دیائے پندروا اور سو لما پر پڑھئے اور اس نے ان سے کہا تم سارے جگت میں جا کر ساری سریشتی کے لوگوں کو سو سمچار پرچار کرو جو وشواس کرے جو وشواس کرے اور بپتزمہ لے اور بپتزمہ لے اسی کا ادھار ہوگا یہاں پہ کیا ہے پرمیشور ایک آدیش دے رہا ہے پرمیشور ایک آگیا دے رہا ہے جاؤ تم سو سمچار کا پرچار کرو اب اس نے دو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ایک پرمیشور کی اکچھا پوری ہو جائے دوسری منش کی اکچھا پوری ہو جائے منش کی اکچھا بھی پوری ہو لیکن خدا باپ کوئی بھی کام زبردستی نہیں کرتا اگر آپ یہ سوچیں خدا باپ کان بھمارا پکڑے گا اور ہم کو کیا بنا کر کیا بنا کر مرگا بنا کر مرگا بنا کر سامنے رکھے گا اب بیٹا کرو یہ کام کرو گے کیسے نہیں کرنا پڑے گا تو خدا باپ نہیں چاہتا ایسا ہرگز نہیں چاہتا اکثر لوگ گوائی دیا کرتے ہیں کہ ہم کو بھی کسی دن پولوس کی طرح پکڑے گا شاول کی طرح پکڑے گا ہمیں بھی ٹھوکن لگے گی ہم بھی موں کے بل گریں گے تو خدا کی آواز آئے گی اے شاول اے شاول تو مجھے کیوں ستاتا ہے ہاں بھئیہ شاول کے ساتھ بھی ہوا اور بھی کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہوتا خدا باپ خاص طور پر یہ چاہتا ہے خدا کی مرضی پوری ہو جائے لیکن زبردستی وہ مرضی پوری تاکہ تبھی تو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنا اپنا جیون جی رہے ہیں اپنا اپنا جیون جی کر پرسند محسوس کر رہے ہیں لیکن یہ سچائی ہے کہ اس میں خدا کی اکچھا نہیں ہے لکھا ہوا ہے جا کر سو سمچار کا پرچار کرو اور جو وشواس کرے اور جو اس میں کیا دکھ رہا ہے اس میں کیا دکھ رہا ہے فری ویل خدا نے منش کو اپنی اکچھا پہ چھوڑ دیا جو کوئی وشواس کرے وہ ببتسمہ لے وہ ببتسمہ لے اسی کا ادھار ہوگا اسی کا ادھار کس کا ادھار ہوگا جو وشواس کرے اور ببتسمہ لے پرمیشور کی اکچھا ہے ادھار ہو جائے لیکن پرمیشور زبردستی آپ میں سے کسی کا بھی ادھار نہیں کرے گا مت سوچئے گا ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ہم بائبل بھی پڑھتے ہیں ہم یہ بھی کرتے ہیں بہت سندر چرچ بھی جاتے ہیں گانے بھی گاتے ہیں لیکن جو وشواس کرے اور ببتسمہ لے اسی کا ادھار ہوگا آگے پڑھئے پرنتو جو وشواس نہ کرے گا جو وشواس نہ کرے گا وہ دوشی ٹھہرایا جائے گا کیا لگا ہے مطلب یہاں فری ویل ہے پرمیشور کی اکچھا پوری ہو جائے لیکن منش کی بھی اکچھا پوری ہو اگر وہ نہیں چاہتا کہ خدا کے ساتھ سہ بھاگتہ رکھے آسمانی مقاموں میں نواز کرے تو let him reside with the satan let him reside in hell اس کو رہنے دو وہاں پر خدا باب آپ کو زبردستی پکڑ کے وہاں پر نہیں لے جائے گا آؤ جنت میں آؤ آؤ میرے پاس نواز کرو اس نے کہا جو وشواس کرے ہمارا کام ہے پرچار کرنا اور ہم پرچار کرتے ہمارا کام ہے شکشہ دینا اور ہم شکشہ دیتے جو لوگ گرہن کرتے ہیں خدا کو پسند آتا ہے اور جو گرہن نہیں کرتے ہیں خدا کو پسند نہیں آتا جو وشواس کرے اور ببتی سمالے اسی کا ادھار ہوگا اور جو وشواس نہ کرے وہ دوشی ٹھہرایا آپ نے کہا ہم نے وشواس نہیں کیا تو ہمارا کیا بھی کڑ گیا آج کی تاریخ میں ہمارا کیا بھی کڑ گیا آج بھی ہم کھا رہے ہیں آج بھی صحت مند ہیں آج بھی نوکری کر رہے ہیں آج بھی ہمارا بزنس چل رہا ہے آج بھی ہمارے بچے پھل بول رہے ہیں لیکن خدا کا کلام ایک دن اوشی پورا ہوگا جو وشواس نہ کرے وہ دوشی ٹھہرایا جائے گا یہ بھوش ہم اپنا خراب کر لیتے ہیں یہ اپنا فیوچر خراب کر لیتے ہیں پر میشر کہتا ہے بیڑا میں یہ چاہتا ہوں تم ہمیشہ تک میرے ساتھ رہو اور اسی لیے ایک بہت معروف آئد ہے جو ہم کو معلوم ہے اور ہم لوگ اکثر بولا کرتے ہیں یہنہ رچی سو سمچار اس کے تیسرے ادیائے کے سولپت کو پڑھئی ہیں یہاں کیا لگا ہے کیوں کی پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم رکھا کس سے پریم پریم رکھا جگت سے ایسا پریم رکھا مطلب سب سے پریم رکھا سب سے کوئی بھی رہ نہیں گیا جگت سے ایسا پریم رکھا کہ اس نے اپنا ایک لوتا پتر دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے کیا لگا ہے تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے وہ نشٹ نہ ہو پرنتو انت جیون پائے وہ نشٹ نہ ہو کون نشٹ نہ ہو جو کوئی اس پر وشواس کرے بیٹا اگر وشواس نہیں کرو گے تو نشٹ تو ہوگے پرمیشورک چاہ رہا ہے تم اپنی اکچھا پوری کرو لیکن اس میں میری اکچھا کا بھی دھیان رکھو ایک اور بات خدا کے کلام سے دیکھ لیجئے جلدی سے مطیر اچسو سمچار ساتوہ دھیائے اور اکیسوہ پت یہ بہت خطرناک بات لگی اور آخری بات بتا رہا ہوں ختم کروں گا اسی کے بعد مطیر اچسو سمچار ساتوہ دھیائے اور اکیسوہ پت پڑھئیے جو مجھ سے جو مجھ سے ہے پربو کہتا ہے ان میں سے ہر ایک اس میں سے کیا لگا ہے اس میں سے ہر ایک جو مجھ سے ہے پربو کہتا ہے اس کا مطلب ہے پربو کہنے والے بہت ڈھیڑ سارے ہیں پرمیشون نے جگت سے ایسا پریم کیا جب جگت سے پریم کیا جب جگت سے پریم کیا تو جگت پکار رہا ہے ہے پربو ہے پربو ہے پربو جگت پکار رہا ہے لیکن ابھی ڈیفائن نہیں کیا گیا لیکن لکھا ہے جو مجھ سے ہے پربو ہے پربو کہتا ہے ان میں سے ہر ایک ان میں سے ہر ایک سورگی کے راج میں سورگی کے راج میں پرویش نہ کرے گا پرویش نہیں کرے گا لو یہاں کیا گڑھ بڑھ ہو گیا جو مجھ سے ہے پربو ہے پربو کہتے بھئی چڑس تو جاتے ہیں تالی تو بجاتے ہیں ناستے تو ہیں بائیبل بھی سنتے ہیں پرمیشون کہہ رہا بیٹا میری تم سے کبھی واقفیت نہیں تھی میں تم کو نہیں جانتا لاکھ تمہارا نام مسیحی نام کے طریقے کے ہوں گے جس طریقے کے نام ہوتے ہیں لاکھ تمہارا نام تم جانے جاتے ہوگے یہ ایک عیسائی آدمی ہے لیکن خدا کا کلام کہتا ہے جو مجھ سے ہے پربو ہے پربو کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک پرمیشون کے راج میں داخل نہیں ہوگا آگے پڑھئیے پرنتو وہی پرنتو کےول وہی جو میرے سورگی پتا کی جو میرے سورگی پتا کی اچھا پر چلتا ہے جو سورگی پتا کی اچھا پر چلتا ہے میں یہ چاہتا ہوں خدا کہہ رہا ہے بیٹا میں یہ چاہتا ہوں تمہاری اچھا پوری ہو جائے لیکن تم کو میری اچھا کہوائے کہ بھی خیال رکھنے کی عوش رکھتا ہے ہم کئی بار ایسے نہ سمجھ ہو جاتے ہیں ایسے بدھیین ہو جاتے ہیں کہ کئی بار اپنی اچھا کو پورا کرنے کے لئے خدا چاہتا ہے تمہارے پاس کپڑے ہو تم خدا چاہتا ہے تمہارے پاس کھانا ہو خدا چاہتا ہے تم صحت مند رہو تمہاری عزت بڑھے تمہارا نام روشن ہو لیکن اس کا طریقہ ہے ہر ایک چیز کا کرنے کا ایک طریقہ ہے تب ہی پرمیشور کبچن کہتا ہے جب تُو پرمیشور کے بھون میں جائے تو اپنے قدموں کو جانچنا اپنی سوچ کو جانچنا تیری سوچ کیا ہے خدا سے کہنے کی عوشتہ ہے let thou will be done تیری اچھا پوری ہو جائے خدا باب میں گھٹوں اور تُو بڑے اور خدا باب کیا اچھا رکھتا ہے ہم نے کہا میں گھٹوں اور تُو بڑے تو خدا کیا اچھا رکھتا ہے خدا یہ اچھا رکھتا ہے جو کوئی مجھ کو اونچے پر چڑھائے گا میں اس کو بھی اپنی نکٹہ میں بیٹا یہی تو چاہے دے دے تم میں تم کو بھی اپنی نکٹہ میں کھیچ روں گا لیکن تم کہو کہ تیری اچھا پوری ہو جائے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب یہ کرو گے جب ایسا کرو گے جب ایسا سوچو گے جب ایسا وچار کرو گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے جس کے پاس تھوڑا ہے جس کے پاس ہے اس کو اور دیا اپنی اپنے جیب کی اندر جتنا پیسہ ہے اس پر کنایت کرو اس پر استھر رہو اس پر بھروسہ رکھو کہو خدا باپ میری جیب میں اگر دس روپے ہیں مجھے معلوم ہے کہ میں بھوکا اٹھا تو ہوں لیکن بھوکا سوں گا نہیں اس سے کہو میری صحت خراب ہے خدا باپ میرے پاس کم پیسے ہیں لیکن تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے راجاؤں کا راجہ ہے ویدوں کا وید ہے تو میری صحت کا خیال رکھتا ہے تو صحت ٹھیک رکھنا جانتا ہے اس سے کہو مت کرو چوری مت کرو زنا مت کرو ویوچار مت جھوٹ بولو کیونکہ یہ چیزیں تم کو نرک کی اور آگے لے جائیں گی جو مجھ سے ہے پربو ہے پربو کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک پرمیشر کے راج میں داخل نہیں ہوگا لیکن کیول وہی جو میرے باپ کی اکچھا کو پوری دھیان دیجئے اپنی زندگی کے اندر دھیان دیجئے اپنے خاندانی زندگی کے اندر دھیان دیجئے اپنی نوکری اپنے بزنس کے اندر کیا ہم پرمیشر کی اکچھا کو پورا کر رہے ہیں اگر ہم پرمیشر کی اکچھا کو پورا کر رہے ہیں خاتر جمع رکھو پرمیشر نے جگت کو جیت لیا ہے یہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو حراسہ اور پریشان نہیں کر سکتی believe it لکھا ہوا خدا کے کلام کے اندر خدا نے یہوشی سے کہا کوئی دشمن تیرے سامنے ٹھہر نہیں ٹھہر پائے گا ہوگا لہیم شہیم ہوگا جاتی جولیت کی طرح ہوگا بڑا قدعور دیکھ رہا ہوگا دیکھنے میں اس کا مقابلہ کون کرے گا لیکن ایک چھوٹا بچہ داؤد کہنے لگا آج میں تیرے سر کو تیرے دھڑ سے لگ کروں گا آج میں تیرے سر کو دھڑ سے لگ کروں گا اور تیرے ماس کو آکاش کے پکشیوں سے کھلوا دوں گا دشمن چاہیں کتنا بھی بڑا ہو believe it اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہو فتح آپ کی ہے اس لیے کھڑے ہو جائیے اپنی جگہ پر اور بلند نواز سے خدا سے کہیے let thou will be done تیری ایک چھا پوری ہو جائے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اپنے خدا سے کہیے ہاں خدا باپ میں نے کئی بار چاہا کہ میں اپنی ایک چھا کو پوری کر لوں اور میری ایک چھائیں ہمیشہ مجھے پریشانی میں مفتلا کرنے پائیں خدا باپ میری ایک چھائیں تو خراب ہیں لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے تو میری ایک چھاؤں کی قدر کرتا ہے تو میری چنتہ کرتا ہے میں اپنی نوکری میں نشفل ہو جاتا ہوں میں اپنے بزنس میں فیل ہو جاتا ہوں میں اپنے کاریوں میں فیل ہو جاتا ہوں میں اپنے خاندان کے بندوبست میں فیل ہو جاتا ہوں کیا کہا رہے خدا باپ آج مجھے بتائیے میں نے آپ کے کلام سے جانا ہے کہ تجھے میری چنتا ہے تو میری فکر کرتا ہے ہم کیونکہ اپنے آپ اپنے لیے کچھ بھی بہتر ویوستہ نہیں کر سکتے خدا باپ ہم چانتے ہیں تو وہ خدا ہے جو ہماری پل پل کی رکشہ کرنا چانتا ہے تو ہمارے لیے فکر مند رہتا ہے ہماری زندگی ہم کو بھوک میں جانے نہیں دیتا ہم کو ننگا رہنے نہیں دیتا ہمیں بیمار رہنے نہیں دیتا تو آسمان کو چھوڑ کر زمین پر اسی لیے آیا اور کوڑے کھائے تاکہ ہم چنگے کر دیے جائے خدا باپ ہمیں معاف کر ہماری نافرمانی کے انسار ہم سے بہوار نہ کر ہم کو معاف کر دے اور ہمیں شد کر دے اپنے پوید لہو سے اور جتنے لوگوں نے اس کلام کو سنا ہے ان کی زندگیوں کے اندر یہ پیوز تو ہو جائے ہر ایک جن چاہتا ہے ترقی کرے ہر ایک جن چاہتا ہے انتی کرے ہر ایک جن بلندیوں کو دیکھنا چاہتا ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں سب سے زیادہ اونچائی پر تو تو ہی ویراجمان ہے بلندیوں پر تو تو ہی ہے اور تو نے کہا ہے یعنی تم مجھے اونچے پر چڑھاؤ گے تو میں تم کو اپنے پاس کھے چلوں گا اے خدا باپ ہم تیری نکٹہ میں آ جانا چاہتے ہیں ہماری مدد کر ہماری مدد کر اور سب سننے والوں کی مدد کر اور یہ پرارتنا کو اپنے اتھار کرتا ہم یہ شمسی کے نام میں ہو کر مانگ لیتے ہیں سن لیجئے اور قبول بھی کر لیجئے اور سب مل کر بلند آواز سے کہیں امیم موسیقی 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 موسیقی